بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کے حدیث میں جو درس یہ حدیث ہم دے رہے تو اس میں ایک لفظ آیا تھا کہ منڈیوں میں بولی لگتی ہے تو کیا یہ بولی لگانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاة والسلام کے پاس ایک صحابی آیا اور عرص کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں ہے بچوں کو کلانے کی اور خود کانے کی تو نبی علیہ الصلاة والسلام نے پوچھا کہ آپ کے پاس ہے کیا کانے پینے کے علاوہ تو اس نے کہا کہ ایک ٹاٹ ہے یعنی چادر یا کوئی جو ٹاٹ اور ایک پیالہ ہے نبی علیہ الصلاة والسلام نے حکم دیا کہ وہ لے ہو میرے پاس وہ چلا گیا وہ دو چیزیں لے کر آیا نبی علیہ الصلاة والسلام نے ایک اور صحابی کو بولایا پوچھا کہ یہ جو ٹاٹ ہے اور پیالہ ہے یہ دونوں کتنے پیسوں میں خرید ہوئے اس نے کہا میں ایک درہم میں ان دو چیزوں کو خرید لیتا ہوں نبی علیہ الصلاة والسلام نے اور صحابہ کو متوجہ کیا اور پوچھا میں یزید و علیہ حاضر کہ اس ایک درہم پر زیادہ کون لے گا اس درہم پر زیادہ کون لے گا یعنی بولی لگائی نبی علیہ الصلاة والسلام نے خود ان دو چیزیں اور روایات میں آتا ہے کہ دو تین مرتبہ ہی آواز لگائی میں یزید و علیہ حاضر میں یزید و علیہ حاضر یعنی یہاں پہ یہ کہتے ہیں نا پانچ آزار پانچ آزار پانچ آزار آگے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ چوڑ لیتا ہے چی آزار چی آزار اس طرح تو نبی علیہ الصلاة والسلام دے دیو وہ تین مرتبہ اس طرح پوچھا کہ ایک درہم سے زیادہ کون دیتا ہے اس کی قیمت تو ایک اور صحابی نے کہا کہ میں ان دو چیزوں کو دو درہم میں خرید دیتا ہوں دو درہم میں نبی علیہ الصلاة والسلام نے وہ ٹاٹ اور تیالہ اس صحابی کے حوالے کیا اور دو درہم لے گی دو درہم میں سے ایک درہم اس صحابی کو دیا کہ جاؤ اس پر خر چلے ہو اور کہا ہو پیو اور ایک درہم پہ جاؤ بازار سے کلھاڑی لے ہو وہ دیا اور کلھاڑی لے آئے نبی علیہ الصلاة والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کے اندر دستہ ڈالا اور اس کو پکڑایا جاؤ لکڑی لاؤ اور بازار میں بیچو اور پندرہ دن تک میرے پاس نہیں آنا پندرہ دن تک میرے پاس آو وہ چلا گیا جب پندرہ دنوں بعد آیا تو نبی علیہ الصلاة والسلام نے پوچھا ہاں بتاؤ کیا حالیں اس نے کہا دس در ہم اکٹے ہو گئے کتنے در ہم اکٹے ہو گئے نبی علیہ الصلاة والسلام نے پرشاد فرمایا کہ آج کے بعد یہی محنت کر کے گزارہ کرو کسی کے سامنے ہاتھ مت پلو ایسا نہ ہو قیامت والے دن سوال کرنے والا ماننے والا اس کے چہرے پہ داغ لگا ہوگا اور سارے لوگ پہچانیں گے کہ وہ وہی ہے جو دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے مانگتا تھا تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے اندر تیرے چہرے پر ایسا داغ ہو تو اس حدیث میں کئی چیزیں ہمارے لئے قابل غور ہیں نمبر ایک کہ محنت مزدوری میں ہم شرم نہ کریں محنت مزدوری میں ہمیں کسی سے مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی سڑک پہ جا کے جارو لگائے وہ زیادہ بہتر ہے لیکن مانگنا اسے سوگو نہ کیا ہے بدتر ہے اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی آئے اور تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو اس کو کوئی اچھا سا مشورہ دے سکتے ہو یا کوئی آپ کے پاس آئے اس بیچارے کے پاس پیسے تو ہے لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں اس کا تو آپ اس کو اچھا مشورہ دیتا ہو کہ اس کا یہ یہ کاروبار ہو سکتا ہے آج کر مات کیٹ میں یہ یہ چل رہا ہے یہ آپ کے لئے بہتر آگے پھر مستقبل وہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ وہ نقصان کرتا ہے یا فائدہ کرتا ہے لیکن آپ کسی کو نقصان کی طرف نہ لے جائے بلکہ پوشش کریں کہ وہ فائدے میں رہے اور ایک بات اور کہ اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے وہ اس کو نہیں سمجھ رہا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام یہ غلط کرے گا یا خراب کر دے گا آپ اس کو بتا دے کہ یہ کام اس طرح کرے اگر آپ کر سکتے ہو تو وہ کام بھی کر دے وہ کام بھی جس طرح نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ و مبارک سے اس کے کلھاڑی میں کیا دستہ خود ڈالا تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ لوگوں سے مانگیں گے نا اللہ رب العزت ہمیں اپنے در سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت ہر کام میں اپنا مقتاج بنائے خیر کا مقتاج نہ بنائے اور دعا کرے تائجی کے لیے کہ اللہ اس کو توفیق دے ہماری مشجد کا حیثیت کروائے گی کیونکہ دوسرا دن ہے کہ تیسرا دن ہے ابھی تک حیثیت کام نہیں کرو حدیث سن لیں عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باع حلسا و قبسا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے بیچا ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ فقال پوچا مئیش تریحہ ذالحلس والقدہ کون خریدے گا اس ٹاٹ کو اور اس پیالے کو فقال رجل ایک صحابی نے کہا آخذہم میں اس کو لیتا ہوں ایک درہم پر میں اس کو لیتا ہوں ایک درہم پر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر پوچا میں یزید علی درہم اس ایک درہم پر زیادہ کون دیتا ہے اس ایک درہم سے زیادہ کون دیتا ہے فاعتاہو رجل درہم اینی تو ایک اور صحابی آیا اس نے دیئے دو درہم فباعہما منہو تو نبی علیہ السلام نے ان دو چیزوں کو دو درہم میں دوسرے صحابی کے حوالے کر دیا یہ باقی جو تفصیل یہ اور روایات میں اور آتا ہے یہ تفصیل وہ میں نے آپ کو بیان کر دی ٹھیک ہے اللہ رب العزت ہمیں ہر ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی موسیقی موسیقی